ملتے آج ایک نئی ویڈیو پر ساتھ میرا نام ہے ابران اللہ میرا نام ہے بابو تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکھتے رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل تو سارا ہندی میں لکھا ہوا ہے ربورٹ پر ہے ویڈیو بیسے ویڈیو دیکھیں اور اپنا ریو اینڈ پر دیتے ہیں اس سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کریں اور جو بھائی ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ان سے ہملی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بان سکیں ویڈیو سٹار کرتے ہیں ویڈیو سٹار ناو بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی رو بوٹ مینفیکچرنگ یونٹ یعنی کی رو بوٹ بنانے کی فیکٹری لگنے جا رہی ہے ابھی ہم اس فیکٹری میں کھڑے ہیں جس کا ایکسٹینشن ہونے والا ہے یہی فیکٹری بڑی ہو کر کہ بھارت کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گی کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے یہ سارے رو بوٹس بھارت میں اب بن رہے ہیں اور کیسے وشوے کے کئی دیشوں میں سپلائی ہو رہے ہیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کے ایمپلوئیس ستیش ہیں ستیش کیا کتنی بڑی فیکٹری بننے والی ہے کیا ہوا ہے دنیا کی سب سے بڑی رو بوٹس فیکٹری ہنڈیا میں بن رہی ہے سو ایڈورپ ٹیکنالوجیز دو ہزار سولہ میں چالو ہوئی تھی اور ہم لوگ بیسیکلی ویر ہاؤس رو بوٹس اور انڈسٹریل آٹومیشن میں کام کرتے ہیں اور ہمارے تو اگر ہم بیسیک طریقے سے سمجھیں تو ویر ہاؤس کے اندر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ اگر آپ کو سامان کو لے جانا ہو تو دو ہزار سولہ میں جب ہم نے یہ کمپنی کی شروعات کری اس کے بعد سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارا پوش رہا ہے e-commerce کے لیے start-ups کے لیے manufacturing کے لیے make in india کے لیے تو یہ جی ایسٹی implementation ہوا تو یہ تمام کارن ہے جس کے وجہ سے ویر ہاؤسنگ انڈسٹری میں ایک بوم آیا ہے اور چونکہ ہمارے یہاں کسی بھی بزنس کو کیونکہ ہمارے یہاں population بہت ہے consumers بہت ہیں تو ہر بزنس کو جب scale کرنا ہوتا ہے جب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تمام طرح کے clients adverb نے تمام طرح کے clients add کیے ہیں جیسے Unilever ہو ITC ہو Mariko ہو Dabber ہو Reliance ہو Flipkart ہو Amazon ہو اور ہر سال ہم نے بہت سارے robots ان تمام کمپنیوں کو supply کی ہیں ہم نے robots سنگاپور میں بھی بھیجے ہیں Australia میں بھی بھیجے ہیں US میں بھی بھی بھیجے ہیں Europe سے بھی بھیجے ہیں تو انڈیا میں بھی بہت زیادہ demand ہے اور globally COVID کی وجہ سے جس طریقے سے supply chain کے اوپر stress آیا ہے اور کبھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی wave آ جاتا ہے ایک دم سے فیل جاتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ نے بہت زیادہ automation کا پریوک کیا ہے تاکہ وہ اپنے warehouse کے operations کو resilient بنا سکیں اپنے warehousing operations کو اور reliable بنا سکیں تو ان تمام کارنوں کی وجہ سے ہمارا کافی growth ہوا ہے ہم نے کچھ دن پہلے Reliance Industries سے series B funding اٹھایا تھا 132 million USD کا اور ابھی ہم لوگ ایک نیا plant ڈالنے جا رہے ہیں کتنا بڑا plant ہے شتیش تو یہ 60,000 square meter میں پھیلا ہوا plant ہوگا اور single largest facility ہوگی at a particular location پورے world میں اپنے type کا جو mobile robot بناتا ہے so robot میں بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں جیسے ہم جو پیچھے دیکھ رہے ہیں جو robot move کر رہے ہیں یہ mobile robot ہے autonomous mobile robot کی category میں بھی آتے ہیں یہ کس کام میں آتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے اوپر آپ کوئی بھی parcel رکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ markers کی مدد سے اپنا travel کریں گے اور اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ کا distribution کرنا ہوگا وہاں پہ جا کے یہ parcel کو drop کر دیں گے تو اس کا application e-commerce میں بہت زیادہ ہے retail میں بہت زیادہ ہے 3PL میں بہت زیادہ ہے اس type سے الگ الگ industry application ہے ان کے اسی طریقے کے robots وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کیا ان کا سیم کام ہے yes تو robot کا category سیم ہے وہ بھی ایک طریقے سے mobile robot ہے بہت وہ ایک platform پہ کام کرتے ہیں وہ چھوٹے load کے لیے ہیں یہ والے robot تھوڑے بڑے load کے لیے ہیں جو آپ کے نئی facility آ رہی ہے جو وشو کی سب سے بڑی ہے اس میں آپ mobile robots بنائیں گے تو اس میں کیا اسی طرقی robots ہوں گے کیا demand جہاں پہ آپ کو ریکنگ سٹکچر ڈالنا ہو جہاں پہ آپ کو ایک فکس ٹائپ کا سٹکچر ڈالنا ہو robot کو چلانے کے لیے اس ٹائپ کے robots بھی ہم بناتے ہیں جسے carton shuttle pallet shuttle ASRS systems کہتے ہیں automated storage and retrieval system دوسرا system ہوتا flexible automation جیسا کہ آپ دیکھ company کے پاس نہیں ہے کہ جو fixed اور flexible category کا automation ہے وہ صرف ہم ہی کرتے ہیں تو اس نئی factory میں ہم دونوں type robots بنائیں 60,000 square meter factory کا پورا شیطر فل رہے گا اور ہم لوگ up to 60,000 robots manufacture کر سکتے ایک سال میں سارے robots کو manufacture کرنے میں کتنے لوگوں کو direct اور indirect employment ملے گا تو دیکھیں اگر ہم direct اور indirect employment کی بات کریں تو اس نئی manufacturing facility سے اتر پردیش میں 3000 نئے jobs کا creation ہوگا کم سے کم direct and indirect دونوں ملا کم سے کم 3000 jobs کا creation ہوگا اور اس کے علاوہ انڈیا میں بھی یہ factory ایک بننے جا رہا ہے اس طریقے سے bangalore ہمارا start up بنائے انڈیا کے اندر اور textile hubs بنے بہت سارے شہر اس طریقے سے سمائے آگیا ہے جب انڈیا میں ایک robotic hub بھی ہونا چاہیے ایک robotic ecosystem بھی ہونا چاہیے تو یہ factory ایک ecosystem بنانے میں بہت بڑا role play کرے گی جہاں پہ نہ صرف ہم اپنے robots بنائیں گے بٹ ہم لوگوں کے suppliers ہوں گے وہ جس type کے parts بنائیں گے اس کا demand پورے world میں رہے گا اور وہ الگ الگ world کے robot manufacturers کو اپنے parts دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ecosystem بھی بنانے میں سفل رہیں گے اس factory کے دوارہ یہ بھی ہم لوگوں کا vision ہے دنیا کے درشتے پتل پر بھارت robotics کی industry میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے جا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی robotics کی factory بنے جا رہی ہے اچھا جی ویڈیو ختم ہو یہ ویڈیو بہت انٹرس رنگ تھی اور بہت انفرمیٹک تھی ویڈیو اگر دیکھ جائے تو جس طرح وہ factory کا ہم دکھا رہے تھے کہ اس میں جو ہے یہ ایکس پورٹ ہو رہے ہیں تو دوزہ سولہ سے یہ کو پلانٹ کو اور مزید پہ رہے ہیں مطلب بڑا اس میں چل رہے رہا ہے چھوٹا پلانٹ اس کی جو جتنی بھی آل کے رو جا رہے 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 دوسرے ملکوں میں بھی اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ تو اچھی بات ایسا ہونا چاہیے جس انسانوں کو سہولت ہو جائے پارسل کو مغار بہت مغالق جو بڑے بڑے جو اپنے افضار رشکیہ کا بھی بہت بہت زیادہ پیدا کوئی بھی کام ہوگا تجھو سہولت ہوگی کوئی بندہ پارسل مگیرہ لیتا تجھو سے یہاں پر رسیب کرنے کے لئے بہت مہت مویل پیدا پر پیدا مویل پیدا مویل پیدا پیدا ہمارے پیدا کام پیدا انہوں نے ایسا کام بڑے بڑے تاور پیدا کام بڑا لیتا آج بہت مویل پیدا ہمارا باہت خیل دائم کیسی چیز مویل سہولت مویل پیدا آگ اپ cau مطلب ہے یہ مختلف فرما میں جائے گا نا مختلف فرما جہاں پر جو کام کرنے ہیں تو وہاں کوئی کے لئے بہت زیادہ بکیت ہوتی جانے کے لئے اور ایک آدمی لگاؤں گا دفتر میں وہ کام کر رہا ہے اور اس کو بیٹھ دی جا جاتا ہے تو وہ چیز رکھ دیں گے وہ آٹومیٹک جا کے وہاں پہ پنچھا آئے گا اور بہت نیچے آئے گا کسی کو سکتوں نہیں کرے گا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا یہ بہت بہت بڑا پروجیت ہے اس طرح کا ہونا چاہیے اور انڈیا میں تو ویسے بھی امران بھائی ہوتل بھائی سسٹم چاہ رہا ہوں ہوتل میں بھی ہوتل بھائی اور ٹیچر بھائی بھی چاہ رہا ہے سکول پہ ٹیچر میں بھی ریبورٹ میں رہا ہے انڈیا میں یہ زیادہ دار ہونا ہے یہ سسٹم کاری ریبورٹ پہ رہا ہے زیادہ دار انڈیا میں میرا کیال ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرنا یہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے ہونا چاہیے کچھ ایسے دفتر رہا جہاں پر پاکستان کی بچن ہوگی پاکستان والے بہت پیچھے ہیں ابھی تک تو یہ چیز سولانے کے لیے ہم نے کچھ سکتا ہے ایسے بڑا ایک پیچھے ہیں تو کوئی چین بھی جب کوئی دوسری کنٹری کرتی تو اس کو دیکھ گھر رہتے ہیں ہم سولانے کے بات کر رہے ہیں ہم نے کافی کا خیال نہیں آیا تو آپ پاکستان پی آیا ہے ابھی یہ سولر سسٹم جب چلی تھی پتہ جرمانی کے کس ملک میں چڑھائی تھی ابھی پاکستان پیچھے پاکستان والے تاب کرتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی رہا ہے اس چیز کے بزارہ نہیں ہوتا جیسے آپ سولر لے کر آئے ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی تو ان کو مجھبوری تھی سولر لے کر آنا اس لئے جب اس کی بھی ضرورت پڑے گی تو لے آئیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے نہیں کرتے یہ ان کا ہے کہ پہلے کسی چیز کو نہیں کرتے چلو بھئی ہمیں تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سائشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی